تو ہم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ ایسا ایک بیوہ ہمبانی پریوار کے دوارہ کیا جا رہا ہے جس میں لمبے سمیت تک کئی کاریکرم آئیوجیت کیا جا رہا ہے لیکن کسی ایک دن بھی ایک بوتل شراب نہیں پروشی جا رہی ہے پوری طرح سے اس بارے میں دردہ تاک سے بیوہتھا بنائی گئی ہے کہ شراب کسی بھی دن کسی حالت میں پروشی نہیں جائے ہجاروں وینجن بنایا جا رہا ہے الگ الگ موقعوں پر لیکن ایک دن بھی کوئی بھی مانسہ ہار کا وینجن اس میں نہیں بنایا جا رہا کتنا ہی نہیں بہت ساری جو دھارمک بکیاں ہیں ان کا یتحابت انپالن کیا جا رہا ہے اور آشیرباد گوشتھی میں پہلے بگوان کی پوجہ کر کے ان سے آشیرباد لیا جا رہا ہے پھر گرجنوں سے آشیرباد لیا جا رہا ہے پھر سریشت پورشوں سے آشیرباد لیا جا رہا ہے اس طرح سے بھارتی اور سنسکرتی کا انسرن کرتے ہوئے یہ بیباہ کیا جا رہا ہے تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ ایسے کاریے کو اپنا آشیرباد دینا چاہیے جس سے ہمارے دیش میں اب کیا ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں ہم تو بڑے لوگوں میں بھی جاتے ہیں اور سامانے لوگوں میں بھی جاتے ہیں گریب سے گریب گھر میں بھی جاتے ہیں ہم کو پتا ہے آج پرستیتی یہ ہے کہ بیباہ کا آئیوجن کرنے پر براتی ہی نہیں آتے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بیوستہ ہے امک چیچ کی بیوستہ ہے کی نہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہم شراب نہیں پروسنا چاہتے لیکن براتیوں کی مانگ ہے مہراجی ہم کیا کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ہی نہیں ہمارے لیے کیا بیوستہ ہے اور اگر بیوستہ نہ کرو تو واپس ناراج ہو کے چلے جاتے ہیں تو جہاں دیش میں ایسی پرستیتی بن گئی ہو کہ کوئی بھی اتصاب کینا شراب کے نہ تو شروع ہوتا ہو نہ تو پورا ہوتا ہو وہاں پر اتنا بڑا آئیوجن ایک بیوستہ نے کر کے دکھا دیا جس میں سراب نہیں پروسی جس میں مانسہار نہیں پروسا تو یہ ایک بہت اچھا کاری ہے ہم لوگوں کو لگا تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ جا کر کے ان کو آشربات کرنا چاہیے اور انہوں نے بڑی شردہ سے بھلایا تھا اور مریادہ رکھتے ہوئے سب نبھایا بھی تو ہم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ ایسا ایک بیوہ ہمبانی پریوار کے دوارہ کیا جا رہا ہے جس میں لمبے سمجھ تک کئی کاری کرم آئیوجیت کیا جا رہا ہے لیکن کسی ایک دن بھی ایک بوتل شراب نہیں پروسی جا رہی پوری طرح سے اس بارے میں دردہ تاک سے بیوستہ بنائی گئی ہے کہ شراب کسی بھی دن کسی حالت میں پروسی نہیں جائے ہجاروں وینجن بنایا جا رہا ہیں الگ الگ موقعوں پر لیکن ایک دن بھی کوئی بھی مانسہ ہار کا وینجن اس میں نہیں بنایا جا رہا کتنا ہی نہیں بہت ساری جو دھارمک بیدیاں ہیں ان کا یدھابت انپالن کیا جا رہا ہے اور آشیرباد گوشتھی میں پہلے بھگوان کی پوجہ کر کے ان سے آشیرباد لیا جا رہا ہے پھر گرجنوں سے آشیرباد لیا جا رہا ہے پھر سریشت پورشوں سے آشیرباد لیا جا رہا ہے اس طرح سے بھارتی سنسکرتی کا انسرن کرتے ہوئے یہ بیباہ کیا جا رہا ہے تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ ایسے کاریے کو اپنا آشیرباد دینا چاہیے جس سے ہمارے دیش میں اب کیا ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں ہم تو بڑے لوگوں میں بھی جاتے ہیں اور سامانے لوگوں میں بھی جاتے ہیں گریب سے گریب گھر میں بھی جاتے ہیں ہم کو پتا ہے آج پرستیتی یہ ہے کہ بیباہ کا آئیوجن کرنے پر بھارتی ہی نہیں آتے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بیوستہ ہے امک چیچ کی بیوستہ ہے کی نہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہم شراب نہیں پروسنا چاہتے لیکن بھارتیوں کی مانگ ہے مہراجی ہم کیا کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ہی نہیں ہمارے لیے کیا بیوستہ ہے اور اگر بیوستہ نہ کرو تو واپس ناراج ہو کے چلے جاتے ہیں تو جہاں دیش میں ایسی پرستیتی بن گئی ہو کہ کوئی بھی اتصاب اینہ شراب کے نہ تو شروع ہوتا ہو نہ تو پورا ہوتا ہو وہاں پر اتنا بڑا آئیوجن ایک بیکتی نے کر کے دکھا دیا جس میں شراب نہیں پروسی جس میں مانسہار نہیں پروسا تو یہ ایک بہت اچھا کاری ہے ہم لوگوں کو لگا تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ جا کر کے ان کو آشربات کرنا چاہئے اور انہوں نے بڑی شردہ سے بلائیا تھا اور مریادہ رکھتے ہوئے سب نبایا بھی